بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا جو انفرمیشنل ایڈوکیشنل ویڈیو ہے وہ ہے شوگر کے مریضوں میں اگر فالج گل جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے یا جو ہم شوگر کی کامپلیکیشنز ڈیسائیڈ کر رہے تھے اس میں ہم نے آج یہ پڑھنا ہے کہ فالج یا پیرالیسز یا سٹروک کیا ہوتا ہے تو جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خون کی نالیوں کے اندر کولیسٹور کا جمع ہو جانا یا خون کی نالیوں کے اندر ایسے مٹیریل کا جمع ہو جانا جو خون کی روانی کو سلو کر دے وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ممکن ہے جیسے دل کی نالیوں میں جیسے ہاتھوں پیروں کی ایکسٹریم نالیوں میں جیسے گردے کی نالیوں میں ایسے ہی دماغ اور گردن کی نالیوں میں خون جہاں سے بہتا ہے جو خون کا بہاو ہے وہاں پہ اگر ایتھروسیکلورسز ڈیویلپ ہو جائے یا شگر کی وجہ سے اندر کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جائے یا کیلشیم کے پلاکز بننے شروع ہو جائیں تو خون کی روانی وہاں پہ متاثر ہوتی ہے اور جب وہ کلوٹ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اس نالی کو مکمل طور پر بلوک کر دے تو ہر وہ دماغ کا حصہ جو اس خون سے سراب ہو رہا تھا جو اس خون سے اپنی بلڈ سپلائی حاصل کر رہا تھا اپنی خوراہ کا حاصل کر رہا تھا دماغ کا وہ حصہ ڈیڈ ہو جائے گا اور جیسے ہی دماغ کا کوئی حصہ ڈیڈ ہو جائے گا تو ہر وہ حصہ جسم کا جس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے نیچے وہاں پہ کمزوری کی نشانی آ جائے گی نارملی کچھ لوگوں میں جب فالج گرتا ہے تو ان کی ساتھ زبان پہ اثر ہو جاتا ہے نہ تو وہ صحیح سے الفاظ بول سکتے ہیں نہ وہ صحیح سے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمز میں ایکولیلیا بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں میڈیکل ٹرمز ہیں تو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہے اور آپ کو بلیڈ پرشر ہے اور ایک دن اچانک آپ اٹھتے ہیں یا آپ دوپیر میں کسی وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بولنے میں مشکل ہے آپ سے وہ لفظ صحیح سے پرونانچ نہیں ہو رہا تو یہ بھی حد کے فالج کی ایک نشانی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر فالج فل بلون یا اپنی پیشنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا پیشنٹ اپنا بازو اوپر نہیں کر سکے گا اور یال رکھئے دماغ کا دائیں حصہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور دماغ کا بائیں حصہ جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے اس لیے جب کسی جسم کے ایک حصے پر فالج گرے تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم دماغ کے دوسرے حصے میں ہو سکتا ہے بہت ساری اور نشانیاں بھی فالج کی ہو سکتی ہیں جس میں آنکھوں کا بار بار بلنک ہونا آنکھوں کا ایک بار کمزور ہو جانا آنکھوں کی پتلی کا نیچے گر جانا اس کے علاوہ موں کا ٹیڑا پن یا لطوہ گر جانا یہ تمام مائنر پرالیسس کی نشانیاں ہیں نارملی سٹروک دو طرح کا ہوتا ہے ایک جس میں کلوڈ بند ہے جسے ہم اسکیمک سٹروک کہتے ہیں اور دوسرا جس میں خون کی نالی پھٹ جائے اور دباہ سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جائے اسے برین ہیمریج کہتے ہیں دونوں کا علاج بالکل الگ ہے اور دونوں کو تشخیص کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک سیٹی سکین کروائیں دباہ کا اس سیٹی کی بنیاد پہ آپ کا اگلا لاحے عمل تیہ ہوگا اگر کسی کو شوق کر رہے اور بلیٹ پر شرہ اور عمر پچاس صاحب سے زیادہ ہے اور اچانک جسم کے کسی ہے کسی میں کمزوری آگئے گیا اور اس سے بولا نہیں جا رہا تو آپ کو چاہیے کہ آپ قریب ترین محولج کو فوراں چک رہے اور اپنا سیٹی سکین کروائیں تینکی